سانسدی بائی جنوری کو اہدھیا میں رام مندل کا ادھائٹر ہے کیا آپ جائیں گے وہاں مہندرے جانے کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری مسجد جو کہ وہاں ایک زمانے کی مسجد تھی بنی ہوئی تھی اپنی جگہ میں بنی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس مسجد کو بہرحال ختم کر دیا گیا اور زبردستی طاقت کے بلبوتے پر سب لوگوں نے مل کر اس کو نسمار کر دیا اور ختم کر دیا اور آج اس کا پھر وہ کوٹ میں بھی اس کا مقدمہ گیا لیکن کوٹ میں بھی ہماری امید کے خلاف ہوا اور یہاں تک کہ اب اس پر یعنی مندر بننے کا عدیش ہو گئے تو یہ اس پر سونے پر سوا گیا اور یہ کیا کہ مسجد ہماری شہید کر دیا اور اس جگہ مندر بنایا جا رہا ہے تو یہ تو بالکل قانون کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے بہرحال دنیا کی روایات کے خلاف ہے بہت دنیا کے اندر سب لوگ مختلف مذہبوں کے دھرم کے لوگ کر اور مختلف مذہبوں کے ماننے والے اور انسانیت کے علم بردار بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں لیکن کبھی ایسا کام نہیں ہوا کہ اس طریقے سے مسجد کو تو کر اور مسجد کو ختم کر کے اس کے بعد میں اس کی جگہ وہ مندری مسجد بھی باقی نہیں رکھی جائے بلکہ اس جگہ مندر بنا دیا جائے یہ کونسی انسانیت ہے بلکل انسانیت کی روایات کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے اور دھرم کے بھی خلاف ہے اور کانسٹیوشن کے بھی خلاف ہے لیکن سانسل کی بہت تو کوئٹ کے فیصلے کے عاجز پر ہی بن رہا ہے فیصلے اگر غلط ہونے لگیں تو اس کا کیا علاج ہے اب ہم سے انہوں نے پوری طاقت سے اس پر قبضہ کر لیا ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں بہرحال ہمارے تو شرکت کیا بات کر رہے ہیں کہ سوائے اس دن اللہ سے دعا کریں گے پس یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہ اس بابری مسجد جو ہم سے چھل لی گئی ہے وہ ہمیں واپس دے دی جائے وی کے نیونز راستر کے نام